یہ چند چیزیں میں نے مسلمان ملکوں میں دیکھی ہیں محضب ملکوں میں جن کا وجود ہی نہیں ہے میں کسی وقت کوئی پروگرام کرتا ہوں کہ میں مختلف جو ہیڈز او دی سٹیٹس ان کو ملنا دیکھنا ہوں ان کو یہ اپنے جو ہیں یہ باندر بجو نہ کوئی آگا نہ پیچھا ان کا ان کے پروٹوکول ہی نہیں ختم ہونے میں آتے وہ ایک دفعہ جرمن پریزیڈنٹ کو ملنے چلے گئے کچھ بھی نہیں ایک بندہ گھڑا میں نے کہا یہ تو بوتتا ہے بوتت جیسا لگتا ہے آنکھ میں نہیں چھوکرا تو کتا نہیں مجھے کسی نے کہا نہیں یہ بندہ جانو تو میں نے کہا اس کے ہاتھ میں جو بندوق ہے وہ نے کہا یہ فرس پرلڈ وار میں یوز رہی تھی سیرمونیل ہے آئر آئی شیئے ہی ٹوٹ ختم دو دو بسکٹ ایک ایک چائے کی پہلی ملاقات پارے گئی یہ جو ہیں اب سمجھ نہیں آتی یہ جب بات کرتے ہیں کہ عمران خان چھوٹی چھوٹی بچتوں کے پیچھے وہ کوئین آف انگلینڈ نے انسٹرکشنز دی تھی کہ کوئی فاتو بل مجھے پیلس میں یہ رویہ ہوتے ہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قصہ سنتے سنتے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں حیاء نہیں آتی کہ جب سرکاری میٹنگ ختم ہو گئی وہ کسی نے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ اور سنائے بچوں کا کیا حال ہے فلان کا کیا حال ہے ٹپیکل جو طریقہ ہوتا ہے عربوں کا انہوں نے تھونک ماری چراغ مجھا دیئے انہوں نے کہا جی یہ کیا کیا ہے انہوں نے کہا اب ذاتی گفتگوش ہو گئی یہ چراغ جل رہے تھے بیت المال کے پیسے سے تو یہ جو کہتے ہیں جی یہ بیسیں بیچ دی ہیں فلان نہ کر دی یا یہ مسخریں ہیں یہ جکر ہیں یہ بے حیاء لوگ ہیں یہ نہیں جانتے یہ ہماری ٹرڈیشن کیا ہے تو غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان ٹھپ میں ٹھیکے ملتے رہے ہیں حتیٰ کہ شہباز شریف کے دور میں بھی لاہور کا کورا اکٹھا کرنے کا ٹھیکہ بھی ایک غیر ملکی کمپنی کو بلکہ دو غیر ملکی کمپنیوں کو ملا تھا عمران عباس صاحب بڑی ٹھیک جگہ پہ ہاتھ رکھا آپ نے اس سوانے میں میں نے پیدر پی کچھ کولم لکھے تھے جس میں سوائے لانت کے کچھ نہیں بھیجا تھا کوئی تم اور ہم صرف گند ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو تم پہ کوئی اپلائے نہیں کرتا کیا سوائی نصفی ایمان ہے دوسرا ہمارے بزرگوں کا ایک معابرہ تھا میں نے بچپن سے سنا کہ کتہ بھی بیٹھنے سے پہلے دم ہلا لیتا ہے جگہ صاف کر لیتا ہے سو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ایک وجہ ہوتی ہے کمیشنز ہوتے ہیں کیک بیکس ہوتے ہیں اور داستانیں ہیں بڑی بڑی ہیں اب یہ اس طرح کا سوال جو آپ جو ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں میں تو اس کو اپنا فیملی سمجھتا ہوں کہ جو ہم گپ شب لگاتے ہیں یہ اس میں کون سا سوال ہوتا ہے کون سا جواب ہوتا ہے تو یہ ڈیفنیٹلی قابل تحسین بات ہے ہم تو اتنے گئے گزرے اتنے گھٹیا سوچ کے مالک لوگ ہیں کہ گند ڈالنیا کے لیے ہم ہیں صفائی کرے گی کوئی ترک کمپنی ہے جینی کمپنی بجا غرق ہو جاؤ اسی گندگی اسی غلازت میں ڈوب کے مر جاؤ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ٹھیکے دو اور پھر جو بارداتیں ہوئی ہیں یہ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ایک کمپنی ہے خدا کی پناہ یقین ہی نہیں آتا عربوں کھربوں تو یوں لگتا ہے جیسے ریزگاری ہو مہرحال یہ اس پہ پی ٹی آئے کی گنمنٹ کو بھی شامعہ آش ملنی چاہیے اور وہ ہمارا جو نوجوان وزیر ہے حماد اذر اس سے بھی میں اس سے کم ایکسپیکٹ نہیں کرتا وہ ایک بہت ہی پیارے انسان بہت ہی جینٹل بندے کا کیا خوبصورت ہیومن بینگ بحیثیت انسان کم لوگ زندگی میں حماد اذر کے جو والد ہیں میرے تو بھائیوں کی طرح ہیں نیازر تو میں نے ان کا نام ایک زمانے میں رکھا ہوا تھا بچوں کا گوورنر وہ اخی入 گوورنر ہاؤس گوورنر ہاؤس موسیقی